اور مجھے لگ رہا ہے کہ کیوں کی ریپبلک میڈیا نیٹوارک ارنب اور میں نے صرف اور صرف سچ کی بات کی اور سوشان سنگھ راجپوت کے کیس کے اندر مہاراشتہ سرکار سے سوال پوچھیں دشاہ کے کیس میں مہاراشتہ سرکار سے سوال پوچھیں بولیوڈ کے نشیڑی گنجیڑی چرسیوں کو ایکسپوس کیا ہے تو یہ پوری لابی ماریگنز کھڑی ہو گئی ہے پر ہمیں سب سے بڑی اس بات کا گروہ ہے کہ دیش کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے کوئی بھی ایک بڑے ڈرک بیڈلر کو کوئی بھی ایک بڑے ڈرگیڑی نشیڑی چرسی گنجیڑی کے خلاف سنجھ رہا ہوتے ہیں کسی نے بیان دیا نہیں دیا ہے تو یہ پولیس ٹیررزم بند ہونا چاہیے جھوٹے کیسز جو لگائے جارہے ہیں بند ہونے چاہیے میں خود پہتے ہیں گھنٹے زیادہ میرا سمن ہو چکے ہیں پر دیش کی جنتہ سب دیکھ رہی ہے مہراج کی جنتہ سب دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ سب دیکھ رہی ہے ہائی کورٹ سب دیکھ رہی ہے اور جب بھی اماملہ کورٹ میں گئے آپ نے دیکھا ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ سب نے جو ٹپنی کیے وہ مہراج سرکار کو ایک آئینہ دکھانے والی ٹپنی ہے پر جو سرکار اپنے ستہ بل کے گھمند میں ہیں اس وقت اور ان کو لگ رہا ہے کہ ستہ بل میں کچھ بھی کر سکتی ہے پر ستہ ہمیشہ سے ٹرانزینٹ رہتی ہے ہزاروں لوگ ستہ میں آئیں ہزاروں جائیں گے سچ ہمیشہ سے بنا رہتا ہے مجھے امید ہے کہ مہراش کی سرکار سچ کی آواز کو سنے گی اپنی گلتی کو سمجھے گی دیکھیں وکاس میرا بہت اچھا دوست ہے اور اس بدلے کی کاروائی پہ میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ انہی آرسی نے لیٹسٹ ابھی ممبئی پولیس اور مہراش کی ڈی جی پی کو کاغنیزنس لینے کو کہا ہے اور کہا ہے کہ جس طریقے سے گھنشام جو ہے اس کا کسٹڈی کے اندر ہم لوگوں نے کہا تھا کہ اس کو بیلٹ سے پیٹا گیا ٹورچر کیا گیا وہ illegal in human ہے human rights کا violation ہے اور within few weeks جو ہے probe کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے اس سے بڑی جیت نہیں ہو سکتی تھی اور یہ دیش کی جیت ہے وکاس کے کیس کے اندر پوریہ کا پورا دیش جو ہے دیش کا corporate sector ہے وہ وکاس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے میں وکاس کو personally بہت اچھے سے جانتا ہوں اور وکاس extremely non-political وقتی ہے وکاس جو ہے completely non-political ہے اور ساتھ میں ایک professional ہے اور جس طریقے سے وکاس کے ساتھ یہ کیا گیا ہے ایک دن پہلے جب اس کی anticipatory bill کی hearing آ رہی تھی یہ بتاتا ہے کہ malicious و vindictiveness کر رہی ہے مہاراشتر کی سرکار اور گھبرائی بھی ہے کیونکہ ارنب ریپبلک اور میں نے صرف اور صرف سچ اور مہاراشتر سرکار سے سوال پوچھا اسی لئے سو گھنٹے سے زیادہ پوچھتاج کی گئی تھی وکاس جی سے تو کیا سر جو تی آر پی کیس پر جس سے اصلیت میں پوچھتاج کرنی چاہیے تھی میں انڈیا ٹوڈے کے یہاں پر بات کر رہا ہوں تو ان سے نہیں کری جاتی ہے زبردستی کا پریشان پورے ریپبلک چینل کو کیا جاتا ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں بارک نے already clarify کر دیا ہے اور بارک نے in fact ہم لوگ نے دیکھا ہے جو لیٹر بارک نے لکھا تھا وکاس کو لیٹر جو لکھتا ہے ایمیل لکھتا ہے اس میں اگر یہ اس طریقے سے clarify کر چکا ہے کہ ریپبلک میڈیا نیٹوک کی طرف سے ٹی آر پی میں کچھ ہے ہی نہیں ریپبلک نیم بھی نہیں ہے ٹی آر پی کے اندر تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیوں بارک چپ ہے اور کیا کوہورٹ ہے یا کچھ کونکورٹ کی جاری ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ کیوں کی ریپبلک میڈیا نیٹوک ارنب اور میں نے صرف اور صرف سچ کی بات کیا اور سوشان سنگھ راشپوت کے کیس کے اندر مہراشتہ سرکار سے سوال پوچھیں دشاہ کے کیس میں مہراشتہ سرکار سے سوال پوچھیں بولیوڈ کے نشیڑی گنجڑی چرسیوں کو ایکسپوز کیا ہے تو یہ پوری لاؤبی ماری اگنس کھڑی ہو گئی ہے پر ہمیں سب سے بڑی اس بات کا گروہ ہے کہ دیش کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے سر ہم ہمیشہ سے سنتے ہوئے آئے ہیں ان کچھ دنوں میں چاہے وہ پالگھر کے سادووں کے ماملہ کی بات ہو اس کے بعد پھر جان سنگھ راشپوت کے بات کہ کس طریقے سے ممبئی پولیس سکریہ ہو گئی تھی اور بار بار لگاتا جو راشتہ وادی لوگ تھے ان کے خلاف کیس کر رہی تھی یا ان کو اٹھا کے لے جا رہی تھی پوری مہراشت سرکار اور ممبئی پولیس وہیں ہم نے آس تک کبھی نہیں سنا کہ کبھی کسی ڈرگ پیڈلر کے گھر پہ چھاپے ماری ہوئی کبھی جو عوید جہاں وہاں بزنس چل رہا ہے ممبئی میں کبھی کوئی بیلڈنگ توڑی گئی ممبئی پولیس دوارہ یا مہراشت سرکار دوارہ تو ہمیشہ سے وہ جو دیش دروہی جو لوگ ہیں جو دیش کو کہیں نہ کہیں توڑنے کا کام کرتے ان کے ساتھ ہمیشہ سے مہراشت سرکار دیگی اور جو دیش کو جوننے کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف دیگی کیا کہیں گے دیکھیں میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ لڑائی صرف ایک چینل بنام سرکار کی نہیں ہے یہ چینل دیش کے سمرتن میں راشتروادی لوگ اور راشتر ویرودی لوگوں کے بیچ میں ہے یہ لڑائی راشترواد کو اپنی سینے پر رکھنے والے لوگ اور سوڈو سیکیولرس کے بیچ میں ہیں اور چائبسکر پترکارتہ ورسز راشتروادی پترکارتہ کے بیچ میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ان فیک میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے اگر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پچھلے دیڑ سال میں کوئی بھی ایک بڑے ڈرک پیڈلر کو کوئی بھی ایک بڑے ڈرگیڈی نشڑی چرسی گنجیڑی کے خلاف سنجرہ ہوتے ہیں کسی نے بیان دیا نہیں دیا ہے تو یہ پولیس ٹیررزم بند ہونا چاہیے جھوٹے کیسز جو لگائے جارہے ہیں بند ہونے چاہیے میں خود پہتے اس گھنٹے زیادہ میرا سمن ہو چکے ہیں پر دیش کی جنتہ سب دیکھ رہی ہے مہراج کی جنتہ سب دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ سب دیکھ رہی ہے ہائی کورٹ سب دیکھ رہی ہے اور جب بھی اماملہ کورٹ میں گئے آپ نے دیکھا ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ سب نے جو ٹپنی کیے وہ مہراج سرکار کو ایک آئینہ دکھانے والی ٹپنی ہے پر جو سرکار اپنے ستہ بل کے گھمند میں ہیں اس وقت اور ان کو لگ رہا ہے کہ ستہ بل میں کچھ بھی کر سکتی ہے پر ستہ ہمیشہ سے ٹرانزینٹ رہتی ہے ہزاروں لوگ ستہ میں آئیں ہزاروں جائیں گے سچ ہمیشہ سے بنا رہتا ہے مجھے امید ہے کہ مہراج کی سرکار سچ کی آواز کو سنے گی اپنی گلتی کو سمجھے گی سر جیسا کہ آپ نے کہا ایک پولس ٹیررزم جو ہے وہ شروع ہو چکے لیکن کہیں نہ کہیں یہ راجنیتک آتنگ بھی ہے ایک جو شروع سے چل رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنا جو راجنیتک آتنگ ہے وہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہا دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ راجنیتک آتنگ سے اوپر فیرنیس اور جسٹس جو ہے وہ ڈرائیڈ کیا جا رہا ہے مہراش کے اندر بومبے کے اندر ویکاس کی انٹیسپیٹری بیل پلی کی ہیرنگ تھی آج ویکاس کی انٹیسپیٹری بیل پلی کی ہیرنگ ایک دن پہلے آپ سنڈے کے اس کے گھر میں آتے ہیں اس کو آپ لے کے اریسٹ کر دیتے ہیں جب آلیڈی وہ سو گھنٹے سے زیادہ اس کے سمان ہو چکے ہیں یہ آپ کی منشاہ کو درشاہ آتا ہے آپ میرے علاوہ کے علاوہ ایک فیک کیس کرتے ہیں ہم یہ کو پہتے اس گھنٹے سے زیادہ سمان جو ہوتا ہے انڈرگو کرنے ہوتے ہیں یہ آپ کی منشاہ کو دکھاتے ہیں آپ ارنب کو illegalی اریسٹ کرتے ہیں جس پہ سپریم کورٹ نے کٹھوڑ ٹپڑنی دیتی ہے یہ آپ کی منشاہ کو دکھاتا ہے آپ گھنشان کو گھنشان کو 26 دن کے اندر جیل میں رکھتے ہیں جس بکاوز اس نے آپ کے ساتھ ٹوڈاؤن نہیں کیا یہ آپ کی منشاہ کو دکھاتا ہے تو یہ جو منشاہ اور نیا جو ٹروریزم کرنے کی ہے جو پولیس ٹروریزم کرنے کی ہے جو منشاہ پولٹیکل اپنی سطح بل پہ ایک بتانا کی جو ہمارے ساتھ چائے بسکٹ پتر کاریتا نہیں کرے گا تو ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے یہ غلط ہے اور یہ فیرنس اور جسٹس کا گینسٹ ہے پر مجھے بشواس ہے کہ اس دیش پہ سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے اور اس دیش کا سپریم کورٹ ہائی کورٹ سب دیکھ رہا ہے اور جب بھی معاملہ آگے بھی نیا نیا میں آئے گا جیت سجت کی ہوگی پردیر سر جس طریقے سے ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں جب ٹی آر پی کیس کا جب معاملہ آئے تھا جب شروعاتی میں تب جتنے بھی چائے بسکٹ پتر کارتے ہوئے ایک دم سکریئے ہو گئے تھے اور انہوں نے ریپبلک بھارت کے خلاف ترہ ترہ کی باتیں کننی شروع کر دیتی جب یہ کیس بلکل پتہ لگے گی بلکل فیک ہے تب وہ بلکل چوب ہو گئے اور ابھی بھی وہ مون ہے وہ کیوں نہیں اٹھتے اگر آج کیا ریپبلک بھارت کے ساتھ جو چیز ہو رہی ہے کیا کل کو ان کے ساتھ نہیں ہو زکتی ایک انڈسٹری کے ہو کے بھی وہ کیوں ساتھ نہیں کھڑے ہوئے یا آپ کو سوال پوچھنا چاہیے یا آپ کو ضرور پوچھنا چاہیے ہم کوئی چینل کے کوئی چینل کے خلاف تو کچھ بھی نہیں بول رہے تھے کونسا چینل نیم سب کو بتا ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں اور بس یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت دیش کی جنتہ کو سب دیکھ لینا چاہیے ایک وقتی دو لوگ رب اور میں نے اور ریپبلک نے جن کی آدمی ہم نے صرف اور صرف کیا کیا ہم نے سوشاند کی نیائے کی آواز اٹھائی ہم نے ساتھ میں دشا سالیان کی موت کے پیچھے کے بڑے لوگوں سے سوال پوچھا بولیوڈ کے بڑے ڈرگ نیکسس کو ایکسپوز کرنے میں اپنی پوری جان لگا دی اگر ان ریٹرن ہمارے کو اس طریقے سے ونڈکٹیونیس جیلنی پڑ رہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہم سینہ اتان کی اس ونڈکٹیونیس کو جھیلیں گے کیونکہ ہم دیش کے لئے لڑائی لڑ رہے ہیں دیش کی جنتہ کے لڑائی لڑ رہے ہیں آپ لوگ سب ینگ ڈائنمک جنرلسٹ ہیں آپ پوچھئے باقی لوگوں میں یونٹی نہیں ہے ہم کوئی میڈیا کے خلاف تو لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں ہم تو صرف اور صرف لابی کے خلاف لڑائی لگ رہے ہیں ہم دیش رودی طاقتوں کے خلاف لڑائی لگ رہے ہیں کیا یہ غلط ہے کہ دیش رودی طاقتوں کے خلاف بولنا سر ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا جس طریقے سے ابھی جو پرطاف سرنائک جو شف سینہ کے ایم ایل اے ان کے پاس سے جو ہے وہ پاکستان کا کریڈٹ کارڈ برامت ہوا ہے لیکن یہ وہی پرطاف سرنائک ہے جنہوں نے بہت آپتی جاتا ہی تھی جب کنگنا جی نے جب کمپی کمپیرزن کر دیا تھا پاکستان سے پیوکے سے کر دیا تھا تب تو یہ بہت باکھلا گئے تھے لیکن ان کے پاس یہ دورہ مابدن نہیں ہے دبل سٹینڈرڈ نہیں ہے دبل نہیں ہے ان کے کالے کارتوت ایکسپوز ہو رہے ہیں اب جب یہ پہلے بول رہے تھے ونڈکٹیو نیس ونڈکٹیو نیس ونڈکٹیو نیس تو میں سنجے راو جی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں مان نہیں ہے سنجے راو جی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ سر